بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جاوے دور آپ دیکھ رہے ہیں سکیل ماسٹر فرسٹ افال آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے جشنی آزادی بہت بہت مبارک ہو سیکنڈلی ان دوستوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے دو آزار بائیس میں پیسکو پر اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے جس کسی بھی پوسٹ پر اپلائی کیا تھا پیسکو میں یورٹی کو تھرو ان کے لئے بہت بڑی خبر آ چکی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں تفصیلی گفتگو کریں گے ویڈیو سٹر کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر رکھ لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اور آپ اس قسم کی انفرمیشن سے اگار ہیں اگر ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے گی فرنڈز یہ آپ سکرین میں پشاور الیکٹرک سپلائی گم نے یعنی پیسکو کا ایک لیٹر دیکھ رہے ہیں جو کہ چیف ایگزیکٹیف آفیسر پیسکو پشاور کی طرف سے بھیجا گیا ہے تئیس سات دوہزار چوبیس کو ٹھیک ہے منسٹری آف انرجی پاور ڈویزن کو ٹھیک ہے کیونکہ اس نے ہی دوہزار بائس میں چھے مند کے لیے جو ہے پیسکو کی جابز پر بین کیا تھا لیکن چھے سے اب ماشاءاللہ دو سال ہونے والے ہیں تو اب جو ہے پیسکو جو چیف ہیں وہ اس لیٹر میں رکست کر رہے ہیں کہ پیسکو میں دوہزار بائس میں خالی اسامیوں کے لیے یو ایٹی کے ذریعے ٹیسٹ لیا گیا تھا تاہم پھر ریکروٹمنٹ پراسس پر پبندی لگا دی گئی تھی اب پیسکو کو ضرورت ہے لہذا ریکروٹمنٹ پراسس دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی جائے سی ای او پیسکو کو منسٹری آف انرجی پاور ڈویزن کو یہ مراصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے سبجیکٹ ہی آپ کو انشاءاللہ اس چیز کی گوائی دے رہا ہے ہائرنگ آف کریٹیکل رکوائیڈ سٹاف اور اس میں مزید بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ریکروٹمنٹ پراسس تھا اٹھالی سو چھے ویکنسز کا ٹھیک ہے وہ سٹارٹ تھا جو کہ اپریل دوہزار بائیس سے سٹارٹ ہوا اور مائی دوہزار بائیس تک جاری تھا کچھ پوسٹوں کے مطلب تقریبا تمام پوسٹوں کے ٹیسٹ کنڈیکٹ ہو چکے تھے کچھ کے انٹرویو بھی ہو چکے تھے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ڈسکوز کی طرف سے اس پر بین کیا گیا اب درخواست کی جاری ہے کہ اس برتی کو دوبارہ سٹارٹ کیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ پیسکو میں اسامیوں کی تعداد کافی زیادہ خالی ہے اور مزید پیسکو میں شارٹیج کو ختم کرنے کے لیے اس برتی پر بین ختم کر دیا جائے ٹھیک ہے تو یہاں آپ یہ ایک چارٹ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پوسٹ کا نام منشن ہے ٹھیک ہے وی پی ایس ہے سکیل کتنا ہے اس کا جو ایڈورٹیز پوسٹ کی گئی تھی وہ یہ تھی ٹھیک ہے اب مزید اب تک جو ویکنسز خالی ہو چکی ہیں وہ یہ ہیں ٹھیک ہے کرنٹ سٹیٹس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیسٹ ہوا ہے ان کا انٹرویو ہے فسٹ آفال ایل ایس کی جو پوسٹ تھی ٹھیک ہے اس کی سکیل چودہ ہیں فرینڈز اس کی ایک سو چونتیس جو تھی ویکنسز وہ اناؤنسٹ کی گئی تھی دو ازر بائس میں اب جو ہے اب تک چار سو نو ویکنسز خالی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے انڈری کنڈیکٹڈ ہے ٹیسٹ لے ایلیا جا چکا ہے اسیسٹن لینڈ مین کی ٹھیک ہے بی پی ایس سیون تھا پچیس سو دو ایڈورٹیز ہو چکی دو ازر بائس میں ابھی تک یعنی اب تک جو ہے چار ہزار بتیس ویکنسز خالی ہیں ٹھیک ہے ان کا فیزیکل بھی ہو چکا ہے انٹرویو بھی ہو چکا ہے ان کا یہ مکمل پراسس کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے تو نیکس جو ہے وہ میٹر ریڈر ہے میٹر ریڈر کا نامہ سکیل ہے چھ سو دس اس ٹائم اسامیہ تھی ایڈورٹیز کی گئی تھی ٹھیک ہے اب موجودہ جو ہے وہ گیارہ سو اٹھتیس اسامیہ خالی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نیکس جو ہے وہ کمرشل اسسٹنٹ ہے ٹھیک ہے بی پی ایس شفٹین ہے ہمارے پاس دو سو بہتر پہلے اب مطلب اسامیہ جو تھی ایڈورٹیز کی گئی تھی اب موجودہ جو ہے وہ پانچ سو تیرہ جو ہے اسامیہ خالی ہیں ٹھیک ہے تو اس پر بھی ان کا تمام کا جو سٹیٹس ہے ٹیسٹ لیا گیا ہے لیکن باقی جو مطلب پروسس ہے وہ پینڈنگ ہے انٹریویو وغیرہ ٹھیک ہے آپ ویڈیو کو پاس کر کے ان تمام پوسٹوں کے بی پی ایس سکیلز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے موجودہ جو ایڈورٹیز مطلب جو اسامیہ ہوئی تھی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب موجودہ جو خالی ہو چکے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو اسامیہ مزید خالی ہو چکے ہیں وہ اسسٹن ٹھیک ہے ایڈ سی بی پی ایس سر فیفٹین اب بھی پہلے جو ہے اسی ایڈورٹیز کی گئی اب چار سو اسی جو ہے یہ خالی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ سٹاف جو ہے اس کی کمی ہے دیکھ لیں آپ پوسٹ دیکھ لیں ایڈورٹیز کی گئی مطلب اسامیہ بھی دیکھ لیں اور جو موجودہ ویکنٹ پوسٹ ہے وہ بھی دیکھ لیں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے دکھنا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کہ چار ہزار چھ سو چوبیس جو ہے دو ہزار بائیس میں ایڈورٹیز کی گئی تھی آٹھ ہزار تین سو انتیس پوسٹے جو ہیں وہ موجودہ خالی ہو چکی ہیں لاسٹ پیرگراف میں نے ریڈ کیا ہے اس کا بھی آپ کو ٹرانسلیشن کر کے دیتا ہوں اگر پیسکو کو ریاست سے مذکورہ بالا چار ہزار چھ سو چوبیس پوسٹوں کے خلاف عمل دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی دی جاتی ہے جس میں یہ اٹھائیس ماہی دوہزار چوبیس سوری دوہزار بائیس کو جو منجمید کر دی گئی تھی برتی اس سے نہ صرف کام از کم وقت میں کمی کمی کو بورا کیا جا سکتا ہے بلکہ کمپنی کو بھی مالی نقصان سے بچائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو امید جہیں کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ امید جہیں کی جا سکتی ہے اگلے مان تک انشاءاللہ یہ پروسس دوبارہ ری شیڈول کیا جائے گا جتنی بھی پوسٹوں کے ٹیسٹ کنڈیکٹ ہو چکے ہیں ان کو انشاءاللہ انٹرویوز پروسس جو ہے وہ جلدی سٹارٹ کیا جائے گا جتنی اسامیہ خالی ہو چکی ہیں نا اور جتنی ایڈوٹائز کی گئی تھی اس سے یہ ضرور لگ رہا ہے یہ پروسس جو تھا یہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا آخر میں یہ کچھ ایکٹیوٹی پروسس بھی دکھایا گیا ہے اور آخر میں بھی ایک بہت وضاعتی پیرگرام جو ہے وہ دیا گیا ہے یہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حال ہی میں کیسکو ٹھیک ہے کیسکو میں جو ضروری عملے کی برتی کی اجازت دے دی گئی تھی اس لیے یہ پرزور گزارش کی جاتی ہے کہ پیسکو کو بھی اجازت دے دی جائے کہ وہ برتی کے عمل کو جاری رکھے جو پہلے سے شروع کی گئی برتی کے عمل کو اوپر دی گئی تفصیل کے مطابق مکمل کر سکے برل پیسکو والوں کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ریش ڈیول کر دیا جائے گا انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر کامنٹس کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ ہو جائے گی اگر لائک کر دیں گے تو پھر بھی ویل اینڈ گوڈ ٹھیک ہے انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹ جو ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ اپ ڈیٹ آپ کو تب ہی ملے گی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر رکھا ہوگا انشاءاللہ اور پھر نئی اپ ڈیٹ تک کے لئے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم یوناصر والسلام اللہ حافظ